کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جو جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے پورا جھکا ہوا ہے تو اس پر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی تو یہ سارے عمال ایسے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں لیکن ان آنکھوں سے نظر آنے والے عمال کی ایک روح ہے جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے کہ جب تک وہ روح ہے اس وقت تک وہ زندہ سمجھا جائے گا اور روح نکل جائے گی تو وہ مردہ ہو جائے گا حالانکہ جب روح نکل گئی تو بظاہر دیکھنے میں تو سارے آہزہ و جوارے وہی ہیں کان ہے آنکھ ہے ناکھ ہے سر ہے ہاتھ ہے پاؤں ہیں جسم ہیں سب نظر آ رہا ہے لیکن روح نکل گئی تو روح نکل جانے کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ ایک لاش ہے اب اس کو نام بھی اس کا نہیں لیں گے اگر فرض کرو کسی کے والد کا انتقال ہوا تو اور ان کی ناش کو لے جانا ہے کہ ادھر سے ادھر تو یہ نہیں کہیں گے اببہ کو اٹھا لو یہاں سے کیا کہیں گے میت کو اٹھا لو میت کو اٹھا لو نام بھی ختم ہو گیا جو جس رشتے کے ساتھ ان کو پکارا کرتے تھے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا اس رشتے کے حوالے سے بھی ان کو پکارا نہیں جارا کہ میت تھا میت آ جائے میت کو لے آو میت کو جانا میت کو یہاں رکھ دو میت کے اوپر جنازہ پڑھ لو بغیرہ بغیرہ نامی بدل گیا صرف کیا فرق پڑا بظاہر تو دیکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا لیکن روح نکل گئی تو روح کے نکلنے سے وہ ایک بے جان جسم ہو گیا اب اس کو چاہے کافور لگاؤ چاہے اس کو خجور لگاؤ چاہے اس کو کو سنگھار کرو کچھ بھی کرو لیکن وہ ایک بے جان جسم ہے اس میں روح ختم ہو چکی تو اسی طرح یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکاة ہو ان کا ایک جسم ہے ظاہری جسم ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے اللہ تعالی کے سامنے لیکن اس کی ایک روح ہے روح کیا ہے کہ خشو ہے نسل نماز کی روح کیا ہے خشو ہے تو خشو جب تک نہیں ہوتا تو گیا اس کے اندر روح نہیں ہے نماز میں نماز ہے اور اگر خشو نہیں ہے نہیں آئے تو کسی مستی کے پاس جاؤ تو فتوہ تو دے دے گا کہ نماز ہو گئی کیونکہ فتوہ ظاہری کے اوپر دیا جاتا ہے ہو گئی نماز لیکن کس درجہ ہوئی اور اللہ جلالہ کے بارگاہ میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے خشو حاصل ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنے والا پتہ نہیں لگا سکتا یہ اندر کا کام ہے دل کا کام ہے دل اگر متوجہ ہے اللہ جلالہ کی طرف دل اگر متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کسی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس کا معنی ہے کہ اس عمل کے اندر روح بھی ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب لے کہ وہ ظاہری جسم تو ہے لیکن اندر سے روح موجود نہیں ہے یہی حال سارے عامال کا ہے اور اسی لئے بہت سے عامال وہ ہیں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں روح کا مرکز ہے قلب اللہ تبارک و تعالیٰ روح کا مرکز قلب کو برایا ہے تو دل جو ہے اس سے متعلق وہ اس سے احکام اللہ تعالیٰ رہتا فرمائے یہ دل جو ہے نا یہی ایسی ایک مستقل دنیا ہے دل سے شویے ایک جسم کا لوتھرا اس کا گوشت کا لوتھرا ہی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ ایک جہان ہے جہان ہے خیالات کا تصورات کا جذبات کا یہیں سے اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں یہیں سے برے جذبے پیدا ہوتے ہیں یہیں سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر اخلاق حسنہ پرورش پاتے ہیں اور یہیں اخلاق رضیلہ کا اجتماع ہوتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ باطنی دنیا برائی ہے دل کی دنیا